جانب سے لاہور میں احتجاج کیا گیا جس میں جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ اور مزدوروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ پینین کاشف صندو سے کاشف بتائے گا جی بلکل جی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے پرزور احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج میں ڈیپٹی جنرل سیکریٹری احمد سلمان بلوچ اور مزدوروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اس وقت ڈیپٹی جنرل سیکریٹری احمد سلمان بلوچ میرے ساتھ موجود ہے ہی ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر مزدوروں کے ساتھ جو موجود ہیں کہ ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ملک میں ہوتی ہے یہ آج واضح طور پر نظر آ گیا کہ وہ پنڈیورا پیپرز کہ جس کے اندر عمران خان صاحب کی پوری جو کابینہ ہے پاکستان کی عوام کو لوٹتے ہوئے یہ حکمران پاکستان کے وسائل پاکستان کا پیسہ چھپا کر باہر لے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے یہ تمام وہ قائدین جن کو یہ عوام مسترد کرتی ہے کہ جن کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں وہ فل فور اسٹیفے دیں اور وہ اپنے آپ کو سامنے پیش کریں جماعت اسلام میں اس پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے کہ جس کا کسی بھی طرح سے کسی بھی کرپشن کے اندر کسی طرح کا بھی کان نام نہیں آیا جی بلکل جی جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان میں مہنگائی کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ان کو مسترد کریں اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیں جی